اسد خان صاحب نے پوچھے شہید جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی کچھ خاص باتیں بتا دیجئے بھائی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اس دفعہ بھی حج کے سفر پر ان کی بہت یاد آئی اور ان کے لیے کئی مقامات پر دعائیں کی ہیں اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ راحت چین اور سکون عطا فرمائے بہت ساری باتیں ہیں ان کی میرا بہت وقت ان کے ساتھ گزرا سفر و حضر کہ وہ میرے ساتھی رہے بلکہ وہ ایک زمانے تک جیو ٹی وی پر میرے اینکر رہے اور اسی طرح سے کچھ اور چینلز پر بھی وہ میرے اینکر رہے اور ہماری ایک فکس ٹیم سالہ سال تک پروگرام کرتی رہی اللہ رب العزت انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے میں ایک بات ان کی ضرور ذکر کر دیتا ہوں اور وہ ہم سب کو اپنانی چاہیے میں نے اپنی اس اتنی جو بھی مختصر جو میری زندگی ہے آج تک ایک آدمی ایسا دیکھا ہے اور وہ بھائی جنہی جمشید رحمت اللہ علیہ کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی ان سے ان کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں سنی کبھی کسی کی برائی نہیں سنی کبھی کسی کے بارے میں اشارتن یقنایتن کسی آدمی کے بارے میں ایک لفظ بھی میں نے نہیں سنا حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ بعض ایسے افراد جن کے بہت غلط کام کبھی بعض اوقات سامنے آتے تھے یا ان کا کوئی غلط قول یا کوئی ان کا کوئی غلط معاملہ کوئی گناہ کا معاملہ یا کوئی ان کی کوئی غلط بات کوئی ان کی مجلس میں ذکر کر دیتا اور کہہ دیتا ہے مثال کے طور پر بھی فلانا آدمی ہے وہ اس طرح کا ہے تو یہ پھر اس کے جواب میں اس کے بارے میں کہا کرتے تھے یار چھوڑ دو ہو سکتا ہے اس بچارے کی کوئی مجبوری ہو یار بس اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے یار بس اس کے لیے دعا کر لو یار نہیں بس اس کو چھوڑ دو یعنی اچھا یہ طرز عمل وہ کس کے بارے میں اپناتے تھے یہ اس کے بارے میں یہ طرز عمل اپناتے تھے جو آدمی میڈیا پر میڈیا کے علاوہ عام زندگی میں بھائی جنید جمشید کا ایک طرح سے دشمن ہوتا تھا یعنی یہ اپنے دشمن کے بارے میں بھی اس کی طرف سے وکیل صفائی بن کر کے مجلس کے اندر بات ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے بتائیے کیا یہ جگر گردہ ہمارے پاس ہے خود میں کئی دفعہ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور کسی کے بارے میں کسی نے ان کے سامنے کوئی بات کی تو انہوں نے اس کے جواب کے اندر کہا رہے یار چھوڑ دو بس نہیں کوئی بات نہیں کرو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں انہوں نے مجھے کوئی بات کہی لیکن میں آج تک آج تک حیران ہوں کہ وہ بات انہوں نے مجھے بتائی اور پھر انہوں نے مجھ سے قسم لی کہ تم یہ پوری زندگی میں بات کسی کو نہیں کرو گے اور بعض اوقات وہ بات کرنے کی مجھے ضرورت بھی پیش آئی اور کئی دفعہ ضرورت پیش آئی کہ میں ان کے وہ رسا کو یا ان کو وہ بات کروں اور میں چاہتا تھا لیکن چونکہ مجھے یہ بات یاد تھی کہ انہوں نے مکہ مکرمہ ہی کا یہ واقعہ تھا حالت احرام میں تھے ٹیکسی کے اندر ہم تھے تو بائجنہید نے چونکہ مجھ سے قسم لی لی تھی اور میں نے قسم کھا لی تھی لہٰذا بس وہ بات دلی دل کے اندر ہے اور کبھی زبان سے نہیں نکالی ہے نہ نکالنے کا کبھی زندگی میں ارادہ ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس شخص کی کتاب میں کسی کی برائی نہیں تھی یہ بہت بڑی نیکی ہے یہ بہت بڑا عمل ہے کہ آپ غیبت سے اپنی جان چھوڑا لیں کسی کی برائی کرنے سے اپنی جان چھوڑا لیں اپنے کان بند کر لیں اپنی زبان کبھی کسی کے خلاف استعمال نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا عظیم و شان عمل ہے خدا کرے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت یہ عمل عطا فرمائے www.tarsquran.com